اوکے سو گائز تم لوگ دیکھ سکتے ہیں بھائی ہم مون گوڑ کے پلانٹ پہ آگے ہیں سنچیں ہمارے پاس صرف اور صرف دس منٹ ہے یار بھائی اس پلانٹ کو اس طرح تباہ کر کے بھائی یہ کوئی بھی مون یہاں پر آنا سکے ارے من بھائی یہ مون نہیں مون گوڑ ہاں بھائی کوئی بھی مون گوڑ بھائی لو سینٹوس میں نہ آسکے جلدی سے حملہ کرنا شروع کر ارے من بھائی اس پلانٹ کو بیچ سے کاٹتے ہیں بیچ میں سے کیسے کاٹے گا ارے من بھائی اس کے دو ٹکڑے کرتے ہیں ہاں دو ٹکڑے کر بھائی سالے پلانٹ کے دو ٹکڑے کریں گے تاکہ بھائی یہ لوگ ہمارے پلانٹ میں آگے مسئلہ نہ کریں ارے من بھائی رکو اوکے سو گائز بھائی سنچیں نے عملہ کر دیا سنچیں یہ کیا پھینک دے تنے ارے یار من بھائی یہ سب جادوگر کی پاورز ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے ہاں لیکن یہ کرے گا کیا بھائی سنچیں یہ تو واقعی میں دو ٹکڑے کر رہا ہے اوکے سو گائز بھائی سنچیں نے باتا نہیں کیا چیز استعمال کی ہے یہ میرے خیال سے اس پورے کے پورے ارث کے بھائی دو ٹکڑے کر دے گا ارے من بھائی یہ ارث نہیں ہے ابھے یار وہی مون گوڑ کا پلانٹ جیسا کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو یہ پوری سپیڈ پہ گھوم تو رہا ہے پتہ نہیں یار سنچیں یہ دو ٹکڑے ہوں گے سہی ارے یار من بھائی یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ دو ٹکڑے ہو جائیں گے چل یار سنچیں بھائی یہ تو بہت برے طریقے سے کاٹ رہا ہے اس کے پلانٹ کو ارے یار من بھائی بہت پاورفل ہے نا ہاں یار سنچیں پاورفل تو بہت ہی ہے ارے گائز میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں دیکھو گائز لاوہ گوڑ آئیز گوڑ فائر گوڑ سنو گوڑ سن گوڑ بھائی تم لوگ کو پتہ ہی ہوگا جو لوگ میری چینل پہ پہلے سے ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی ان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ سارے کے سارے گوڑز آگے لو سینٹوز پہ حملہ کرتے رہتے تھے تو بھائی ہم نے جادوگر کی مدد سے اب ان کے پلانٹ پہ حملہ کرنا شروع کر دیا ہے بھائی ہم نے سن گوڑ کے پلانٹ کو فائر گوڑ کے پلانٹ کو اور سنو گوڑ کے پلانٹ کو تو تباہ کر دیا تھا ہمیں پتہ چلا کہ بھائی ایک اور گوڑ ہمائیں لو سینٹوز پہ حملہ کرنے کی سوچ رہے بھائی اس کا نام تھا مون گوڑ تو بھائی اس مون گوڑ کے حملے کرنے سے پہلے بھائی ہمیں اس کے پلانٹ کو ہم اس کے دنیا کو ختم کر رہے تاکہ بھائی یہ دوبار عملہ نہ کر سکے ارے یار امن بھائیہ وہی نا بہت شرافت کی زندگی جین لی ہم نے اب ان کے پلینٹس کو بھی ہم تباہ کریں گے جس طرح یہ لوگ ہمارے لو سیمٹوس پہ آکے میٹیور کی شاور کرتے تھے برف برساتے تھے اور سنامی لاتے تھے نا آہاں بھائی سنچن ارے امن بھائیہ آپ ان کے پلینٹس کو ہم تباہ کریں گے گائیس تم لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا کیونکہ بھائی اس ویڈیو کے انڈ میں بہت بڑا ٹویسٹ ہے سب سے پہلے بھائی ہم مون گوڑ کی دنیا ختم کریں گے اس کے بعد بھائی یہ ایک ہے ارث گوڑ ارے امن بھائیہ ارث تو ہماری دنیا ہے بھائی ارث ہماری دنیا تو ہے لیکن بھائی ایک اور ارث ہے جو کہ ہماری دنیا کے جیسا ہی ہے بھائی ملتا جلتا اس کا بھی ہمیں پتا چلا تھا کہ بھائی ہمارے لو سینٹوس پہ حملہ کرنے کا وہ سوچ رہا تھا تو اس سے پہلے کہ بھائی وہ حملہ کریں ان کی دنیاوں کو کاٹ کے رکھ دیں گے ارے امن بھائیہ آپ دیکھتے جاؤ اس کی دنیا کے تو دو ٹکڑے کریں گے ہی کریں گے ٹھیک ہے بھائی سنچن اس کی دنیا کے تو دو ٹکڑے بھائی تو کری دے آج ارے امن بھائیہ آپ ٹینچن ہی مطلب ان سالے گوڑ کو تو ہم نہیں چھوڑیں گی ہر آئے دن ہمارے لو سینٹوس پہ آگے حملہ کرتی تھی نا اب ان کو ہم بتائیں گی جب تک بھائی یہ اس کی دنیا کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں تم لوگ پیچھے دیکھو بھائی یہ پیچھے پنک پنک کیا ہے ارے امن بھائیہ یہ اس کا بورڈر ہے نا مونگوڑ کا پورڈر ہے اچھا مونگوڑ کا بھائی سنچن ہم اس کی دنیا کو ختم کریں بھائی مونگوڑ لو سینٹوس میں تو نہیں آئے گا نا ارے امن بھائیہ اس کا تو مجھے نہیں پتا کیا پتا وہ لو سینٹوس میں آ جائے یار گائز اگر ہم نے اس کی دنیا کو ختم کر دی اور مون کو لو سینٹوس میں آ گیا نا بھائی میں لو سینٹوس کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا ارے امان بھائی ایسی باتیں مت کرو یار چھوڑ کے کہیں پر بھی نہیں جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی تو کاٹ تو صحیح اس کو اب ہے سنچین یہ دیکھ اس کی دنیا کیسی ہو گئی ہے ارے امان بھائی ہمارے ساتھ پنگا لیا تھا نے نو نہیں اب ان کو پتا چلے گا اہاں کاٹ کاٹ سالے پلینٹ کو کاٹ بیچ میں سے کاٹ دے اس کا ارے امان بھائی آپ فکر ہی مت کرو یہ تو بیچ میں سے کٹے گا ہی کٹے گا اوکے سو گائز بھائی یہ کیا ہو گیا ارے امان بھائی بیچ میں سے نہیں کٹے یار بھائی سنچین کیوں نہیں کٹا اس کو بیچ میں سے تھوڑا سا کاٹنا ارے امان بھائی میری پاور ختم ہوگی اب آپ کی باری اب آپ حملہ کرو یار سنچین نہ کر یار بھائی بیچ میں سے تو کٹا ہی نہیں ہے اے یار من بھئی آپ بیچ میں کچھ پتھر چھتر مارو نا اچھا رک جا میں مارتا ہوں اوکے سو گائیس بھائی میں بیچ میں پتھر مارنے لگو اے ہوپ کے بیچ میں ہی لگے گا اے من بھئی مار دیا کیا اے یار سنچن نہیں لگا بیچ میں اے من بھئی تو اوپر کل کے مارو رک جا رک جا رک جا یہ میں نے پتھر مار دیا اوکے تو یہ جا رہا ہے بیچ میں نہیں لگ سکا یار ای من بھئی کو ٹراک کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رکھ جائے یہ میں نے پتھر مارا بیچ میں لگ جا بیچ میں اب بیار سنچین بیچ میں نہیں لگ رہا یار گائے رکو یہاں سے ماننے کی کوشش کرتا ہوں بیچ میں لگ جا یار بھائی تاکہ بیچ کے دو ٹکڑے ہو جائیں یہ میں نے مار دیا اوکے سو گائید بھائی پتھر جا رہا ہے اور یہ یار بھائی نہیں لگ رہا یار سنچین ارے من بھائی رکو مجھے ٹرائے کرنے دو ہاں تو کر کے دیکھ مان بھائی دیکھنا ابھی میں کرتا ہوں ہاں کر 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 بھائی تو ہی کر رہا کچھ مان بھائی here we go یہ دیکھو مان بھائی میں نے بول ٹھینگ دیا او بھائی صاحب سنچین یہ تنہیں کیا کیا ارے پھٹا او بھائی دو ٹکڑے ہو گئے ارے وہ مان بھائی دیکھو بیچ میں ایسے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں اوہ اوہ بھائی اب اگر اس کی بیچ بول میں اگر ہم نے روکٹ مارا تو بھائی سنچین پھر کیا ہوگا اوہ بھائی مجھے تو نہیں پتا کر کے دیکھو رک رک جا رک جا بھائی میں کرتا ہوں ایک منٹ اس کو ارت کو یہاں پہ روکتے ہیں اس کے سنچین میں کرنے لگوں ٹھیک ہے اوہ بھائی میں نے مار دیا روکٹ اوکے اوکے بیچ میں بیچ میں جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے سنچین یہ چلا گیا یہ چلا گیا یہ چلا گیا اوہ بھائی بھٹ گیا اوہ بھائی بھائی کیا ہوا ہے سچا بھی تو پتہ نہیں چل رہا روک جا روک جا روک جا بھی دھماکہ اور ہوگا یہ 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 ہوگا اوہ بھائی سنچین یہ کیا ہوا ارے امان بھائی یہ دنیا ہی ختم ہوگی اوہ بھائی سنچین یہ دیکھ یار ہم نے مون گوڑ کی دنیا کا کیا حشر کیا گائز ارے واہ امان بھائی یہ کیونکہ گائز ہم نے بیچ میں حملہ کیا تھا اس کے پورے کے پورے کور میں جس کی وجہ سے بھائی اس کے پوری کی پوری دنیا جل کے راک ہو سکی ہے ارے امان بھائی آپ چلو ارثگوڑ کی دنیا ہاں چلو چلو بھائی ارثگوڑ کی دنیا ختم کریں ارے امان بھائی یہ ارث کی طرح لگ تو نہیں رہا بھائی ہمارا آر تھوڑی ہے یہ ارثگوڑ کی دنیا لے گا اس کا کیا کریں ارے امان بھائی اس پہ بہت بڑے بڑے پتھر پھینکتے ہیں ارے بھائی سنچین اس پہ مجھے حملہ کرنے دے ارے امان بھائی ایسا حملہ کرو کہ ایک دفعہ اس پورے کی پورے پلینڈر میں جتنے بھی ارثگوڑ ہیں ان کو پتھا چل جائے کہ ان کی دنیا میں حملہ ہوا ہی جس طرح انہوں نے ہماری لو سینٹوس میں حملہ کیا تھا اس طرح آپ بھی حملہ کرو سنچین تو ٹینٹھنڈ لے اب تنہیں مجھے بھائی بہت جو جلا دیا یہ لے بھائی سنچین ارے امان بھائی یہ کیا پھینک دیئے ابے بھائی سنچین تو دیکھتا جا اوکے سو GUYс بھائی یہ دیکھو اوے بھائی سنچین یار اس کی دنیا کی دھجیاں عڑا دی ہم نے ارے یار امان بھائی کاش کہ ایسے آپ تین چار اور پھینک سکتے ہاں کاش بھائی میں پھینک سکتا ہوں اچھے پھینکو پھر امان بھائی رکجا سنچین ہوں ارے امان بھائی جہاں سے پہلے پہلے پھینکا ونہی سے پھینکا نینے بھائی سنچین یار ادھی سے پھینکتا ہوں یا لے بھائی سنچین میں نے پھینک دیا اوکے سو گائز بھائی یہ جارا 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 اوہ ماں گوڑ بھائی سنچین یار یہ تو آمس کے دنیا کی دھنیا اوڑا دیں گے اس طرح اے امن بھائی آمس دیکھو دونوں ٹکڑیاں آپس میں ملے کیا نہیں بھائی آپس میں تو نہیں ملے ارے امن بھائی آمبر ایک اور پھینکو اچھا بھائی یہ لے میں نے پھینک دیے بیچ میں ایک اور اب بھائی سنچین اب تو ملنے چاہیے بھائی یہ گز گیا اس کی دنیا کے بیچ میں ارے وہ امان بھائی یہ اب تو ملنے چاہیے ہاں دیکھتے 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 ملا اکیسو گائز بھائی وہ دیکھو وہاں سے نکل گیا ارے یار امان بھائی یہ آپ نے کیا کر دیا آپ نے تو اس کا ایک اور سورا کر دیا ہاں نا بھائی سنچین آلانکہ ہم نے یہ والا سورا کرنا تھا رکجہ سنچین یہاں پر بیٹ پھینکتا ہوں سنچے انہوں نے ہم پر بہت ظلم کیا ہے ہم ظالم نہیں ہیں اب تو بدلہ ہم بھی لیں گے اوکیس تو قائد بھائی آئی ہوپ کہ یہ بھی وہاں سے نکلے گا او مائی گوڑ بھائی یہ پتھر بھی وہاں سے نکل گیا اس کی دنیا میں تو ہر جگہ پہ سوراخ ہو گئی بھائی ان کو بھی پتا چلنا چاہیے نا کہ لو سینٹوس میں آمان اور سنچے کے ساتھ پنگا لینے کا نقصان کیا ہوتا ہے اب تو آپ نے مجھے بھی جو جلا دیا ایک ساتھ کوئی تین چار پھینکوں اب بھیک نہ کر سنچے ایک ساتھ تین چار پھینکوں ارے حمان بھائی پھینکوں نہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چل رک جا بھائی سج surname ان کی دنیا کے دھجیاں اڑا دیں گے ارے یار حمان بھائی وہاں پھینکوں پھینکوں ان کو بھی پتا چلے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ پنگا کیا تھا نا اب ان کی دنیا کو بھی ہم تباہ کریں گی یہ لوگ سمجھتے کیا تھی کہ لو سینٹوز پہ آکے صرف حملہ کروگی اور ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتی آنا سینچن بھائی انہوں نے بھی ہمیں بہت تنگ کیا دو دیکھتا جا بھائی اس کی پوری کی پوری دنیا کو ہی گائب کر دوں گا نقشے سے ارے امان بھائی ایسا ہی ہونا چاہیے ان کے ساتھ اس پورے کو ختم کرو آہا سینچن بھائی میں ختم کرتا ہوں اوہ بھائی کوڑ بھائی سینچن یہ تو ہم بہت زیادہ بروٹل ہوگے ارے امان بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اڑھاو اڑھاو تھوڑا اور بچ گیا امان بھائی یہاں پر مارو اچھا بھائی سینچن میں نے یہاں پر بھی مار دیا اوہ بھائی یہاں سے لگ کے پار ہو جائے گا ارے امان بھائی ایسا ہی ہونا چاہیے اڑے یار سینچن بھائی یہ کیا ہو گیا ہے نہیں ارے امان بھائی یہ کیا دنیا بن گئی ان کے پورے کے پورے پلانٹ کو ہم نے تباہ کر دیا کہا یہ دیکھو یہ کیسا بن گیا ہے ارے من بھئیہ تین چار یہاں پر بھی مارو اچھا بھائی سنجین تو تو بھائی میرے سے بہت زیادہ اٹیک کروا رہا ہے اس کی دنیا پہ ارے من بھئیہ بہشہ کیا ابھی لو سینٹوز پہ نہ آیا ہو لیکن اس نے سوچا بھی کیسے کہ میں لو سینٹوز پہ آگے حملہ کروں گا سالہ اب سن گوڈ لاوہ گوڈ فائر گوڈ آئیس گوڈ بھی دریں گی کہ یہ لوگ کتنے زیادہ سٹرونگ ہو چکے ہی سنجین یار اگر یہ لو سینٹوز میں واپس آگے نا بھائی اس دفعہ تو ہمیں پکا نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ ارے من بھئیہ اگر یہ لوگ لو سینٹوز پہ اب حملہ کریں گے تو ہم ان کی دنیا پہ حملہ کریں گی اوکے تو گائز بھائی اس کی دنیا کا یہ حشر ہو چکا ہے ارے من بھئیہ اب سارے کے سارے ارتھ گوڈ مر گئی ہوں گی سنجین یہ لوگ بھائی گھومتے پھرتے رہتے ہیں ارے من بھئیہ کیا کہہ رہے ہو یار انگلیش پہ کہہ دے میں نے ارے من بھئیہ آسان بادشاہ میں سمجھا اچھا اچھا میں یہ کہہ رہا تھا سنجین کہ بہت سی آرمی جو تھی نا ارتھ گوڈ کی اس ارتھ پہ رہتی ہوگی نا تو بھائی کافی مر چکی ہوگی ایک دو جو لو سینٹوز میں آئیں گے تو ان کو بھی دیکھ لیں گے ارے من بھئیہ یہاں پر آپ نے کیوں پھینکا ہے یار میں نے اس لئے پھینکا کیا کہ یہاں سے ٹوٹ جائے نا یہ بس آلک ہو جائے ارے یار سنجین بھائیہ ہم نے کیا کر دیا ارے من بھئیہ آپ کونسا گوڑ بچے بھائی مجھے تو نہیں پتا آپ کونسا گوڑ بچے لیکن بھائی آس پا جتنے بھی پلانٹس گوڑ کے اینہ میں تباہ کر دوں گا ارے یار سنجین یہ کیا ہے ارے من بھئیہ یہ وہ وہ کون ارے من بھئیہ جادو کرنے جس کا بتایا تھا وہ کون ہے بھائی ارے من بھئیہ مشین گوڑ ہاں مشین گوڑ بھائی میں نے تو اس کا نہیں سنا ارے من بھئیہ آپ کو نہیں بتایا جادو کرنے نہیں بھائی مجھے تو نہیں بتایا تھا ارے من بھئیہ یہ مشین گوڑ ہے یہ بھی کہتا تھا کہ لو سنٹوس پر حملہ کرے گا اور سارے کے سارے روبورٹ سے لے کر آئے گا اچھا سالہ یہ لو سنٹوس پر حملہ کرے گا اس کی دنیا کو بھی ختم کرتے ہیں ارے امان بھائیہ اس کی دنیا پر کوئی بہت بڑے بڑے مونسٹرز پھینکتے ہی مونسٹرز یار میرے پاتھ تو نہیں تیرے پاس ہے کے مونسٹرز ارے امان بھائیہ ہے نا اچھا بھائی دکھا پھر کوئی جلوہ ٹھیک ہے امان بھیہ اوکے سو بھائی گائز� سنچین نے کوئی مونسٹر تو بھیجے ارے سنچین یہ کیا چیز ہے ارے امان بھائیہ آپ دیکھنا یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے بھائی میں دیکھ رہا ہوں ارے بھائی سنچین یہ تو گسی نہ سکا اس کے اندر ارے امان بھائی یہ کیوں نہ گس سکا مجھے کیا پتہ سنچین ارے یہ تو واپس جا رہا ہے سنچین ارے یار امان بھائی مشین گوٹ تو بہت سرونگ ہے یار سنچین یہ نہ کر یار بھائی ایک اور کر کے کوشش کر ارے امان بھائی یہ لوہے کی بنی ہو یہ نہ اس کے اندر گسی نہیں سکا یار بھائی ایک اور تو کر ٹھیک ہے من بھئی آپ کیا رہے ہو تمہیں اس پہ تین چار اور پھینکی دیکھتا ہوں اوکے سو بھائی گائے سنچین نے ایک اور حملہ کیا یہ گسے گا اب گس 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 بھائی ارے من بھئی ارے نہیں گسا دیکھا ارے یار من بھئی اس کی ارد گرد تو بہت سٹرونگ شیلڈ ہے اپے اس سالے کے اندر اتنا زیادہ پاور ارے یار من بھئی اس کو شاید پتا تھا کہ ہم اس کی دنیا پہ حملہ کریں گی یار سنچین ایسا کیسے ہو سکتا ہے سنچین اندھیری کی جگہ پہ پھینکے دیکھ ارے من بھئی آپ کہتے ہو تو پھینکے دیکھ لیتا ہوں ہاں یہاں پر پھینک ٹھیک ہے من بھئی آپ یہ دیکھنا یہ ہمارا منسٹر جا رہے ہیں نا ہاں جا رہا جا رہا آپ گسے گا آپ گسے گا پکا ارے یار سنچین نہیں گسا ارے یار من بھئی یہ دیکھو نا یہ تو گسی نہیں پا رہا کتنی زیادہ کوشیج کر رہا ہے وہ اندر گسنے کی لیکن وہ گسنے ہی نہیں دے رہا بھائی یہ شیل آ جاتی ہے نا اس کی دیکھو کائز یہ شیل آگی یہ شیل آگی بھائی یہ دوبارہ شیل آگی ارے یار من بھئی شیل کا کچھ کرنا پڑی گا یار سنچین تیر پاس کوئی اور منسٹر نہیں ہے کیا ارے من بھئی ایک اور منسٹر بھی ہے بھائی وہ پھینک یار اس پہ اس کو تو آج نہیں چھوڑوں گا بھائی اب تو بھائی عزت پہ بات آگی ہے ارے من بھئی واقعی یار سارے کے سارے سبسکرائبرز دیکھ رہے ہیں یہ تو بیسٹی ہو جائے گا کہ اس کو امنے نہ چوڑا تو توڑ بھائی سنچین کوئی اور منسٹر پھینک ٹھیک ہے من بھئی ہے اوکے تو گائز بھائی سنچین ایک اور منسٹر پھینک بھی ہے بھائی سنچین یہ کیا چیز ہے ارے من بھئی یہ بھی نہیں گس سکتا ارے یار نہ کر سنچین ارے بھائی یہ گس کیوں نہیں پا رہا اس کے اندر اوہ بھائی یار سنچین یہ دکھ شیلڈ اس کی ارے یار من بھئی ہے یہ مشین گورٹ تو بہت زیادہ سرونگ ہے ارے یار سنچین بھائی اب اگر ہم واپس گئے نا اس کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہم لوگ آئیں اس کی دنیا پہ اٹیک کرنے کے لیے اگر اس کو پتا چل گیا بھائی یہ لو سینٹوس میں ہمیں نہیں چھوڑے گا سنچین اب تو کسی صورت ہے اس کو ہرانا پڑے گا ارے من بھئی آپ کیا کروں امن بھئی رکو رات کے ٹائم پہ پھینکے دیکھتا ہوں اوکے سو بھائی گائی سنچین نے رات کے ٹائم پہ پھینکا ارے یار سنچین نہیں گس پا رہا یار ارے یار امن بھئی اس کی شیلڈ کو کچھ کرنا پڑے گا یہ جو اس کی شیلڈ ہے نا یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے آنا یار سنچین اب اس کی شیلڈ کو کیا کریں ارے من بھئی میرے پاس ایک گوڑ مانسٹر ہے گوڑ مانسٹر ہا من بھئی وہ پھینکے دیکھوں کیا چل کر 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 گوڑ مانسٹر بھائی سنچین ہمارا گوڑ مانسٹر پھینکنے لگا یہ اس نے پھینک دیا گوڑ مانسٹر ہم بھی دیکھیں گے اوہ بھائی سنچین یہ کیا ہے ارے من بھئی یہ گوڑ مانسٹر ہے ارے یار بھائی سنچین گوڑ مانسٹر بھی نہیں ٹوڑ سکا ارے امان بھائیہ یہ ارے امان بھائیہ ٹوڑ گیا ہے ارے بھائی سنچین یار گوڑ منسٹر نے تو سوراک کر دیا ارے امان بھائیہ یہ جو بیچ میں چل رہا ہے نا ہاں ہاں یہ کیا چیز ہے یہ وہ چیز ہے جو ان سارے کے سارے مشین گوڑز کو پاور دیتی ہے اب بھائی سنچین اس کو تباہ کرنا ہے ہاں امان بھائیہ لیکن اب بات یہ ہے کہ اس کے اندر گسے کا کون سنچین بھائی مجھے تو نہیں پتا میں نے ایک چیز کرنے کی کوشش تو کی ہے گائی یہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو بھائی یہاں پر میں نے اس کو ارے بھائی سنچین یہ تو اس نے شیلڈ بنا دی ارے امان بھائیہ اس نے شیلڈ نہیں بنائی یہ بتا ہے کیا کرتا ہے یہاں سے اب جو ریزیز ہیں نا ہماری دنیا پر نہیں جا سکیں گی اچھا اچھا مطلب کہ اب اس کی جو پاور ہے اس کی تو روشنی ہے ہماری لوس نینٹوز کو نقصان نہیں پہنچائی گی ہاں من بھائیہ ٹھیک ہے بھائی سنچین اب اس طرف سے حملہ کرو بھائی میں کر کے دیکھتا ہوں یہ بھائی میں نے حملہ کر دیا سنچین اب دیکھتے اس سے کیا ہوتا ہے ارے امان بھائیہ لیٹس سی اب اس سے کیا ہوتا ہے ارے یار امان بھائیہ یہ دیکھو نا اس کی ریزیز ہیں یہ بہت سٹرونگ ہیں سنچین کیسے سٹرونگ ہے بھائی میں بہت زیادہ پھینکوں گا اوکے تو گائز بھائی میں نے کتنے زیادہ پھینک دی اب تو گسے گا ارے امان بھائی دیکھو وہ گسی نہیں پا رہی یار سنچین بھائی یہ مشین گوڑ تو بہت زیادہ سٹرونگ ہے ارے امان بھائی کچھ بھی کر کے اس کو مارو اگر ہم نے اس کو نہ مارا نا ہم فز جائیں گے ارے امان بھائی پتھر پھینک دیکھو کہ ہاں ہاں پھینک پتھر پھینک کے دیکھ گائز یہ سنچین پتھر پھینک رہا ہے اوکے تو گائز بھائی پتھر جا کے ارے یار پتھر بھی نہیں لگ رہے سنچین ارے امان بھائی دیکھو میں کتنے زیادہ پتھر بھینک رہا ہوں لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا یار بھائی مشین گوڑ تو بہت زیادہ سرونگ ہے گائز اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ ہم مشین گوڑ کے ساتھ لو سینٹوس میں لڑے تو جلدی سے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہاں گائز اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اس مشین گوڑ کو ہم اپنی دنیا پہ ہی ماریں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور گائز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن اول پہ لگا تو اگر تم لوگوں نے جلدی سے سبسکرائب کر دیا تو ہم سمجھیں گی کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ ہم مشین گوڑ کی دھجیاں اڑا دے لو سینٹوس میں ارے سنچین بھائی وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کو تو کچھ کرنے کی کوشش کر ارے امان بھائی شیلڈ ٹوٹ گئی اوکے سو گائز بھائی شیلڈ ٹوٹ کی اولموسٹ امان بھائی فائنلی شیلڈ ٹوٹ گئی بہت آیا مشین گوڑ ارے امان بھائی فلسی شیلڈ آگئی ارے یار بھائی سنچین اب کیا کریں گے ارے امان بھائی مجھے کیا پتہ یار اس کو جلدی سے قتم کرو نا اگر ہم نے اس کو قتم نہ کیا تو امان بھائی لینے کی دینے پڑ جائیں گے یار سنچین یار اس پہ وہ بڑا سا پتھر پھینکو ارے واہ نائس آئیڈیا امان بھائی پھینکو پھینکو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یار گائز ہم نے اس بیچ والے کو تباہ کرنا اگر اس کو تباہ نہ کیا تو بھائی سارا کا سارا واپس سے سیم ہو جائے گا ہیل ہو جائے گا اور بھائی یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا پھر ارے امان بھائی بڑا پتھر پھینکی دیکھو رک جب میں پھینکتا ہوں اوکے سو گائز بھائی یہ میں نے بڑا پتھر پھینک دیا بھائی یہ تو گس جائے گا اس کے اندر ارے امان بھائی یہ دیکھو نہیں گس پہ رہے بھائی سنچین یار مشین گوڈ کتنا زیادہ سٹرونگ ہے گائز یہ دیکھو بھائی اس نے پورے کے پورے ہمارے بڑے سے پتھر کو بھی سائٹ پہ کر دیا ارے امان بھائی اب مجھے گسا چیڑا ہے اس کے سینٹر پہ مار کے دیکھو رک جب بھائی سنچین یہ میں نے سینٹر پہ مار تو دیا اب تنہیں کہے تو دیا بھائی میں نے مار دیا ارے امان بھائی یہ تو بہت سٹرونگ ہے ارے امان بھائی یہ دنیا اتنی زیادہ سٹرونگ ہے مشین گوڈ کی تو ویسے کتنا سٹرونگ ہوگا یہ مشین گوڈ ارے امان بھائی آپ کو ایک بات بتا ہوں سن گوڈ لاوہ گوڈ فائر گوڈ جتنے بھی گوڈ ہیں نا ہاں ہاں مون گوڈ اور اردھ گوڈ اور پھینکے دیکھتا ہوں اس پہ ارے امان بھائی میں نے پھینکا لیکن بھائی نہیں کچھ سکا ارے امان بھائی کچھ اور ٹرائ کرو یہ کام نہیں کر رہا چل بھائی میں کچھ اور ٹرائ کرتا لیکن اب میں کیا ٹرائ کروں ارے دلائے بلک ہول بنا دوں یہاں پر یہ پورا ہنٹر گوڈ جائے گا رک جا بھائی یہ میں نے کر دیا اوکی سو گائی یہ بلک ہول گے یا تو دیکھ بھائی یہ روک لیتی ہے ارے امان بھائیہ مشین گوڑ ہے نا مشین گوڑ بہت زیادہ سٹرونگ ہے ایسے کیسے مر جائے گا سنچن بھائی اب اگر ہم نے اس کو نہ مارا تو بھائی یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا ارے امان بھائی میں ایک اور دفعہ گوڑ مونسٹر بلا سکتا ہوں بس ایک دفعہ بلا سکتا ہے تو آنا بھائیہ زیادہ نہیں بلا سکتا میں اب ایک اور دفعہ بلاو اگر آپ کہو تو ہاں ہاں بھلال ہے بھائی اور کیا ہمارے پاس любов بھی تو نہیں ہے ٹھیک ہے امان بھائیہ لیکن وہ کہاں پر اٹیک کری بھائی یہاں پر کالی جگہ پر ٹھیک ہے امان بھائیہ یہ بیڈیو کو لائک کرو اور کمینٹ کر کے لکھو گوڑ مونسٹر اوپی ہاں گعیٹے کمینٹ کے لکھو گوڑ مونسٹر اوپی تاکہ بھائی ہم گوڑ گوڑ ہاں گائی جلی لکھو نا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا گائز بیل نوٹفیکشن اور پہ لگانا گائز ایٹی پرسن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا با یہ دیکھیں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے گائز پلیز سبسکرائب کر دو نا ہم اتنی محنت سے گائز ویڈیو بناتے ہی ہمیں تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں ایک ویڈیو بنانے اور ایڈٹ کرنے میں گائز اگر تم لوگوں ایک دفعہ ٹچ کر دو نا سبسکرائب کو تو ایک سیکنڈ میں کام ہو جائے گا تم لوگوں کے لیے ایک سیکنڈ ہے گائز اور ہمارے لیے گھنٹوں کی محنت ہے ہاں گائز اگر تم لوگ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن اور پہ لگا تو بھائی ہماری بہت ہیلپ ہو جائے گی سنچن بلا بھائی گورڈ مانسٹر کو ٹھیک ہے امان بھائی امان بھائی یہ لو میں تین امان بھائی ابھی تک وہ بیچ والی چیز نہیں ٹوٹی نا ابھے بھائی سنچن اس بیچ والی چیز کو کیسے ٹوڑے یار ارے بھائی شیلڈ بہت سٹرونگ ہے یار ارے سنچن روک جائے یہ بم پھینکے دیکھتا ہوں ارے یار گائز یہ دیکھو بھائی یہ بم تو اس کی دنیا کے اندر ہی نہیں گسرے ارے بھائی یہاں پہ مار کے دیکھو کیا پتا یہاں سے ویک ہو اچھا بھائی یہ سنٹر میں نے رکھا اور یہ میں نے بم پھینکا ارے یار سنچن نہیں گسپا رہا ابھے ان پہ روکٹ مار کے دیکھو کیا پتا یہ پھٹے ہی ہاں پھٹیں گے نا صحیح روک جائے روکٹ مار تو ان پہ اوکے سو گائز بھائی میں روکٹ ماننے لگو یہ میں نے روکٹ مار دی اوکے بھائی پھٹ 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 ابھے پھٹ گے سنچن ارے امان بھائی گھنٹہ پھٹے نہیں پھٹے ہی یہ کیوں نہیں پھٹے بھائی ایک اور تین چار مارتا ہوں یہ لو پھٹو بھائی اوہ بھائی پھٹ گے سنچن اوہ مائے گوڑ گائز یہ دیکھو ارے امان بھائی اتنا بڑا دھماکہ ہوا پھر بھی اس کی دنیا کے بیچ میں ہم نہیں گسکے اوہ مائے گوڑ گائز اب اس کی بیچ والے چیز کو کیسے ختم کرے سنچن جلدی اس کو مار بھائی ہمارا ٹائم ختم ہوتا جا رہا مشین گوڑ ہمارے لو سنٹوس میں آ جائے گا یار ارے امان بھائی میں کیسے ماروں اب آپ ہی بتا دو یار میں تو کوشش کر رہا ہوں نا ارے امان بھائی بیچ میں ایک روکیٹ مان کے دیکھوں کیا مار کے دیکھ بھائی روکیٹ اوکے سو بھائی گائز سنچن نے روکیٹ مار رہا یہ روکیٹ بیچ میں جا رہا اوہ بھائی صاحب اے امان بھائی لگتا ہے شیلڈ ٹوٹ گئی یہ یہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہونے لگا یہ پھٹ گیا اوکے سو بھائی بھائی اس چیز کو ختم کرنا بہت ضرور دی اگر ہم نے اس چیز کو ختم نہ کیا تو یہ دنیا واپس سے سیم ہو جائے گی ارے گائز یہ دیکھو پوری کی پوری دنیا کالی ہو چکی ہے مطلب جل کے راک ہو چکی ہے پھر بھی بھائی نہیں ہو پا رہا ارے امان بھائی وہ آپ کے پاس پاور تھی نا کونسی والی ارے وہ جو آگ سے کارتی تھی ہاں یس 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 بھائی وہ استعمال کروں کیا ارے امان بھائی وہ کرو 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 ٹھیک ہے روک جا اوکے سو گائز بھائی سنچین نے کیا آئیڈیا دیا ہے یہاں سے کرنے ہی کوشی کرتا ہوں یہ 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 لے ارے سنچین یار بھائی نہیں دوسری گولی اندر ارے امان بھائی یہی والی نہیں پھر کونسی والی ارے امان بھائی ہے وہ دوسری والی آگ اوہ یار وہ تو گز جائے گی بھائی روک جا میں ٹرائے کرتا ہوں ٹھیک ہے بھائی کرو کرو بہت مزا آئے گا اس کی دنیا کو تو ختم کر کے ہی جائیں گے گائز جلی دوسری کو سبسکرائب کرو تاکہ اس کا ورلڈ جلی سے ختم ہو جائے اگر مشین کوٹ واپس لو سینٹوس میں آگیا تو ہم پکا مریں گی ہاں سنچین یار بھائی بلکل تو صحیح کہہ رہا رک جا میں کو ٹرائے کرتا ہوں اوکے سو گائز بھائی میں آپ اٹیک کرنا لگا ہوں یہ لے ارے امان بھائی یہ بھی کچھ نہیں کر رہا سنچین وہی نا یار ارے امان بھائی یہاں سے ماروں کیا پتا یہاں پر شیلڈ نہ ہو بھائی ٹھیک ہے مار لے تو ارے یار سنچین یہاں پر بھی شیلڈ ہے یار بھائی اس بیچ والے بول کو تفاہ کرنا ہے سنچین ارے امان بھائی آپ لگتا ہے مجھے ٹرائے کرنا پڑی گا ہاں نا یار سنچین بھائی میری پاورز ابھی ریشارچ ہو جائے تو جب تک کوئی بہت بڑا حملہ کر دیا سنچین مزا آ جائے ارے ٹھیک ہے امان بھائی آپ نے مجھے موٹیویٹ کر دی آپ دیکھو میں کتنا بڑا حملہ کرتا ہوں کر کر بھائی سنچین ارے امان بھائی یہ دیکھو ہاں کاٹ 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 اس کو کاٹ کاٹ سنچین کٹے کا کٹے کا کٹے کا ارے امان بھائی کیسے نہ کٹے کا یہ دیکھنا اب اس کی شیلڈ ختم ہوگی پٹ 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 ارے امان بھائی یہاں ریڈ ہو گئی اس کی شیلڈ وہ بھائی کٹ کی کٹ کی کٹ کی کٹ کی بھائی فار دے بھائی اس پرہ زہنے لوگ یہ مزنے کو کٹ اسے دنیا میں ہیں مزہ آ گیا کٹ کٹ اس کو نور پہ پچھا ہے تو بھائی میرے زشے را فارydi تمہیں نے تو بہت پیارا حملہ کیا ہے یہ دیکھ سراخ لیکن سراخ نہیں ہو سکا توٹا تھا سراخ ہو گیا غائزتم لوگ دیکھ políticas头 تھا بھائی چھوٹا تھا سراخ ہو گیا ارے مین بھائی ہمارا مقصد سراخ کرنا نہیں ہے مجھے پتہ ہے ہمارا مقصد سورا کرنا نہیں ہے اس بیچ والے کو تباہ کرنا لگے پھر کرنا ارے امان بھئیہ نہیں ہو رہا نا میں کیا کروں یار گائی تم لوگ یہ دیکھ رہو نا بیچ والی چیز بھائی اگر ہم نے اس چیز کو تباہ نہ کیا تو یہ واپس دنیا سیم ہو جائے گی اور بھائی مشین گوڑ کی آرمی اگر لو سینٹوس میں آگی نا تو بھائی پھر تو بھائی سنچن میں نہیں لڑ سکوں گا ارے امان بھئیہ آپ کیا اگر بھی نہیں لڑ سکیں گے مشین گوڑ کے ساتھ بھائی وہی کہہ رہو نا مشین گوڑ کو کسی طریقے سے روکنا ہوگا بھائی سنچن حملہ کر یار ارے امان بھئیہ ساری کی ساری پاورز یوز کر لیں ارے امان بھئیہ جلدی سے چلو ہمارا ٹائم پورا ہونے لگے ہی ہم نے واپس لو سینٹوس جا نا ہی ارے امان بھئیہ پھر کیا کر سکے ہمیں اپنے لو سینٹوس میں واپس جانا ہوگے ارے امان بھئیہ یہاں پر مر جائیں گی ہم ارے امان بھئیہ اس کو ختم ہی نہیں کیا ہم نے ارے امان بھئیہ اس کو بعد میں ختم کریں گے ارے ارے بعد میں لو سینٹوس میں وہ مشین گوڑ آ جائے گا سنچن گئی تم لوگ اس کا سیکنڈ بات چاہتے ہیں جس میں ہم اس مشین گوڑ کے پلانٹ کو ختم کرنے کی دوبارہ ایک کوشش کریں اور نیکس سپر پاورز کے ساتھ آئے تو گائز جلتے کمنٹ کر کے لکھو نیکس سپارٹ بھائی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے باب بھائی اور گائے چینل کو سسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن اوڈ پہ لگاتے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا مطبور نہ بھائی